کہتے ہیں کہ غم حستین ہمیں ہون رولایا ہوگا غم حستین کہتے ہیں سنیے بہت غور سے سنیے گا کہتے ہیں کہ غم حستین اے ہمیں خون رولایا ہوگا غم حستین اے ہمیں خون رولایا ہوگا رولایا رولایا ہوگا کب کہ جب بھی ہمیں نے جب بھی ہمیں نے ہاں ہم نے جب بھی ہمیں نے یا تم نے جب بھی ہمیں ہمیں جانا کو بھولایا ہو کہا نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت مسلک اے عالی حضرت کلام تاج شریعہ کلام تاج شریعہ عثمان رضا منظری صاحب قبلہ سبحان اللہ سبحان سبحان جب بھی ہمیں نے ہمیں ایک شیر پڑھا ہوں آپ اگر آپ کے لئے اور یہ شیر آپ کو بھی سمجھ میں آئے گا اہلِ اس جیس کو تو سمجھ میں آیا ہوا ہے یہ پڑے ہوئے ہیں لیکن آپ کو بھی سمجھ میں آئے گا آپ کا دل انشاءاللہ باغ باغ ہو جائے گا حضرت تاج شریعہ لکھتے ہیں کہتے ہیں دامنے دل جو سوئے یار کھنچا جاتا ہے دامنے دل جو ایسا لگتا ہے یہ شیر پڑھ کر اور سن کر کہ حضرت تاجو شریعہ جب یہ شیر لکھ رہے تھے تو حضرت تاجو شریعہ کا مجسمہ حضرت تاجو شریعہ تو خود انڈیا میں ہندوستان میں موجود تھے لیکن لگتا ہے کہ حضرت تاجو شریعہ کا دل مدینہ ملکبہ گلیوں کا تواف کر رہا تھا یہ شیر سن کر ایسا لگتا ہے سن کر بتائیے میں پڑھ کر دکھاتا ہوں کہیے سبحان اللہ یہ دامنے دل جو اس وے یار کھنچا جاتا ہے دامنے دل جو کہ دامنے دل جو دامنے دل جو دامنے دل جو اس وے یار کھچا جاتا ہے کھچا جاتا ہے کیوں کہ ہو نہ ہو اس نے مجھے آج بلایا ہے گا ہوں نہ ہو اس نے مجھے آج بلایا ہوگا غم حسدی نے ہمیں خون رولایا ہوگا جب بھی ہمیں ہمیں آخری شیر اور کہہ دیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا آپ کو سمجھ میں نہیں آیا ہے میں نے پڑھا کیا ہے سمجھ میں آیا ہے سمجھ میں آیا ہے تو کہیے نا سبحان اللہ سبحان اللہ آخری شیر ملائدہ کلے حدود تاجو شریعہ لکھتے ہیں کہتے ہیں ہو نہ ہو اس نے کہ آنکھ اٹھا کر تو ذرا دیکھ میرے دل کی طرح آنکھ اٹھا کر میرے آقا آنکھ اٹھا کر میرے داتا آنکھ اٹھا کر تو ذرا دیکھ میرے دل کی طرح آنکھ اٹھا کر دو کہ آنکھ اٹھا کر دو ایسا نہ دے دیکھ میرے دل کی طرف میرے دل کی طرف کیوں یہ تیری یادوں کا تیری یاد ہے میرے آنکھا تیری یادوں کا جمن دل میں سجایا ہوگا تیری یادوں کا جمن دل میں سجایا ہوگا تیری یادوں کا سبحان اللہ اور آخری شعر کی شکل میں یہ شعر ایمانداری سے ملائدہ کرنے کیونکہ یہ شعر میں نے آج تک نہیں پڑا کیونکہ میں نے اس سمجھنے کی کوشش کی شاید آج میرے سمجھ میں آگیا میں پڑھتا ہوں ملائدہ کریں ایک بار ذرا کہہ دیں سبحان اللہ یہ جو محفول آپ دیکھ رہے ہیں آج کل ہندوستان کا خصوصیت ایمانداری کے ساتھ میں ہمارے مدے مقابل جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو مدے نظر لکھ کر ایک شعر ملائدہ کریں حضور تاج و شریعہ نے جو لکھا ہے وہ کس اعتبار سے لکھا ہے وہ جانے اللہ کے حبیب جانے اللہ جانے مگر اس دور کو مدے نظر لکھ کر بھی ہم یہ شعر سمجھ سکتے ہیں شعر کیا ہے ملائدہ کریں لکھتے ہیں حضور تاج و شریعہ کہ دوب جائے نہ دوب جائے نہ کہیں خم میں ہمارے آلم 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 ہمارے آلم کہ ہم جو رو دیں گے ہم جو رو دیں گے ہم جو رو دیں گے تو بہتا ہوا دریہ ہوگا غبِ حسدینے ہمیں مونے رونایا ہوگا جب بھی ہمیں یا تم نے جب بھی ہمیں ہمیں جانا کو بھولایا ہوگا